مسیح میں پری بھائیو اور پہنو آپ سبھی لوگوں کو جان مسیح کی تو آج کا وچن ہم پڑھتے ہیں لکر رچیت سو سو مچار اس کا اٹھارہ اندھیا ہے اس کا نو سے لکے پندرہ وچن تو یہاں پر ہم وچن پڑھتے ہیں کہ اس نے ان سے جو اپنے اوپر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم دھرمی ہیں اور دوسروں کو تکش جانتے تھے یہ درستان کہاں دو منوشی مندر میں پراتنہ کرنے کے لئے گئے ایک فریسی تھا اور دوسرے چنگ لینے والا تھا آپ لوگ کے وچن سبھی لوگ جانتے ہیں آپ یہ وچن پڑھیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پرمیشور ہم پرمیشور کو گرہن یوگی کیسے بن سکتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے برا ایک چیز ہے کہ اپنے آپ کو دھرمی جان کر پرمیشور کے سامنے کھڑا کرنا ہم پرمیشور کے انگرہ کے علاوہ اور کسی کارن سے پرمیشور کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتے ہم اس وقت کو دیکھیں جسے پرمیشور نے گرہن نہیں کیا وہ نیتک انشاشت جیون ویتیت کرتا تھا اپواس رکھتا تھا گسوہ انش دیا کرتا تھا اتنے اچھے وقت کو پرمیشور نے گرہن نہیں کیا اب آپ سوچیں گے کیوں نہیں کیا تو یہاں پر چلیں ہم وچن پڑھتے ہیں دو منوشی مندے میں پراتنہ کرنے کے لئے ایک فریسی تھا اور دوسرا چنگی لینے والا فریسی کھڑا ہو کر اپنے مند میں یہ پراتنہ کرنے لگا ہے پرمیشور میں تیرہ دھنیوات کرتا ہوں کہ میں دوسروں کے سامن اندھیر کرنے والا انیائی ہوئے بھی چاہی نہیں اور نہ اس چنگی لینے والے کے سامن ہوں میں سبتام میں دو بر اپوا سکتا ہوں میں اپنی سب کمائی کا دسوہ انش بھی دیتا ہوں پرنتو چنگی لینے والے نے دور کھڑے ہو کر سورگ کی اور آنکھیں اٹھانا بھی نہ چاہا ورن اپنی چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا ہے پرمیشور مجھ پاپی پر دیا کر میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ دوسرا نہیں پرنتو یہی دھرمی یہی منوشے دھرمی ٹھرائے جا کر اپنے گھر گیا تو دیکھئے کون سا منوشے دھرمی ٹھرائے گیا چنگی لینے والا دھرمی ٹھرائے گیا پرمیشور نے کیوں گھران نہیں کیا کیوں کہ وہ پرمیشور کے سامن اپنی دھرمی کتا میں کھڑے رہنے کی کوشش کر رہا تھا اپنے آپ کو صحیح بتا رہا تھا اور میں بہت دھرمی ہوں بتا رہا تھا اور اپنے آپ کو دھرمیتا پر کھڑا کر رہا تھا سویم کو دھرمی بتانے والے لوگ سویم پر کیمبرت رہتے ہیں وہ دوسرے کو کیا سمجھتے توجھ سمجھتے جیسے کہ اس نے کہا اس نے کہا تھا کہ میں اس چونگی لینے والے کے سامن نہیں ہوں تو یہاں پر جیسے کہ ہم نے وچہ نے پڑھا دوسرے ویکتی کو دیکھیں جیسے پربو گرہنڈ کرتا ہے وہ ویکتی اپنے آپ سے لاجی تھا مندیر کے دھوار سے دور کھڑا تھا وہ اتنا شرمندہ تھا کہ اس نے پرمیشور کی اور موک کرنے کی حمد ہی نہیں تھی اس نے اپنے اچھے کارے کے لئے کچھ بھی نہیں کہا ورن اس نے کیا کیا وہ اپنے پاپوں کے لئے دکھت تھا اور پشتا رہا تھا اس کے علاوہ اس نے کیا کہ اس ویکتی میں وشواس اور بھروسہ تھا اسے انگرہ کی آشا تھی اسے پرمیشور پر وشواس تھا اور سور کے پر اس نے اپنی آنکھیں اٹھانا بھی نہیں چاہا کیونکہ اس سے پاتا تھا کہ میں بہت پاپی ہوں اس نے انگرہ اور دیا کے لئے پراتنہ کی اور اسے ملا بھی تو دیکھیں پری بھائیوں بہنوں اس نے انگرہ کے لئے پراتنہ اس نے اپنے آپ کو یہ نہیں بتایا میں اتنا پراتنہ کرتا ہوں میں بیبل پڑتا ہوں میں گر جا گھر جاتا ہوں میں چھڑ جاتا ہوں میں ایسا کرتا ہوں میں ویسے کرتا ہوں میں اتنا دان کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں میں دن بار اتنوں پراتنہ کرتا ہوں اس نے کچھ نہیں کہا اس نے کہا اس نے سرک کی اور آنکھیں بھی اٹھانی نہیں چاہی اور اس نے کہا کہ میں پاپی ہوں تو اس نے اس انگرہ اور پرمیشور کی اور دیکھ رہا تھا اس دیا کے لئے اور اس انگرہ کے لئے ہے پرمیشور سے پراتنہ کر رہا تھا اور اسے ملا بھی وہ نمر حدہ سے پراتنہ کر رہا تھا اور اپنے آپ کو جو سب سے بڑی بات ہے اس نے اپنے آپ کو پرمیشور کے سامنے شنی بنایا پورا کورا کاغر پورا شنی کی اپنے آپ کو پورا خالی کر دیا اور جو دوسرا جو پراتنہ کر رہا تھا جو فریسی تھا وہ اپنے اندر اس نے سارا رکھا ہوا تھا اور اس نے اپنے آپ کو دکھایا کہ میں دھرمی ہوں اور اس نے جو دوسرا چنگی لینے والے اپنے آپ کو شننی کر دیا جب کوئی بھی پاپی وقتی پربیش و مسیح کے دورہ پرمیشور پر وشواس کرتا ہے تب وہ پرمیشور کا سمب دھرمی کلاتا ہے کون دھرمی کلاتا ہے جب کوئی پرمیشور پر وشواس کرتا ہے یا اس کی اپنی دھرمیتر نہیں ہے یا پرمیشور کے دورہ دیگئی دھرمیتر ہے آج ہمیں بالکوں کے سمان ہونے کی ضرورت ہے اس کا ارث جب بالکوں کی نائے کا ارث نردوش نہیں لیکن وشواس اور نربلتا ہے بچے نربل ہوتے ہو سرالتہ سے کسی بھی جن یا کسی بھی بات میں وشواس کر لیتے ہیں ہمیں بھی سورگ کے راجیے کو ویسے ہی گرہن کرنا ہے اپنی نربلتہ میں مگر سرالتہ کے ساتھ یا آج آپ اپنے پاپوں کے قارن بہت دکھی ہیں تو آپ پرمیشور میں شانتی پاسکتے ہیں جیسے کہ برانیوں کے ادھیا برانیوں میں ہم چوتھا ادھیا اس کا سولہ وچہ میں پڑھیں اس لئے بالکوں کی نائے ذریعن وشواس کو ہمارے جیون میں چریتر کا انش بننے کی آج آوشکتہ ہیں آج ہمیں خالی کریں اپنے آپ کو جانچے اور پرمیشور کے سامنے شنیے کریں اور پرمیشور سے بولیں پربو مجھے معاف کر پرمیشور معاف کرے گا آپ کو انگرہ دے گا آپ پور دیتی سے پرمیشور پر وشواس کرے آپ کو پرمیشور دھرمی بنائے گا اور پرمیشور آپ کو انگرہ اور دھرمی بنائے گا اور پرمیشور آپ کو بلیس کرے گا پرمیشور کے سامنے مند سے رہیے اور پرمیشور آپ کو آج بلیس کرنے جا رہا ہے یہ وجہ آپ کو بلیس کرے آشی شیط کرے اور پرمیشور میں کھڑے رہنے کے لئے انگرہ دے آپ سبھی لوگوں کو جائے مزی کی